السلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے چکن تکہ بار بی کیو کیسے بناتے ہیں اور اس کو مسالہ کس طرح سے لگاتے ہیں تاکہ ہمارے تکے بلکل سوفٹ اور جوسی بنیں اگر آپ اس طریقے سے چکن تکہ کو مسالہ لگائیں گے اور ہمارے میتھرٹ کو فولو کریں گے تو آپ کے بھی تکے بلکل جوسی اور بزار جیسے بنیں گے سب سے پہلے ہم ایک باؤل میں پانی لیں گے اس میں وائٹ وینگر ہم شامل کریں گے جو کہ ہم آم کھانوں میں استعمال کرتے ہیں سفید سرکے کے ہم تین چمچ پانی میں شامل کریں گے ایک چمچ نمک شامل کریں گے اور اسے اچھے سے میکس کال لیں گے تاکہ سرکا اور نمک اچھے طریقے سے پانی میں میکس ہو جائے نمک اور سرکا پانی میں اچھے طریقے سے میکس ہو چکا ہے اب ہم اس میں شامل کریں گے چکن چکن میں نے جیٹ گلو لیا ہے اور اس کو میں نے بزار سے لاکر اس نمک اور سرکے والے پانی میں ڈپ کر رہی ہوں چکن کو اچھے طریقے سے ڈپ کر کے ہم اسے تقریبا 15 سے 20 منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے اس طرح نمک اور سرکے والے پانی میں اگر آپ چکن کو ڈپ کر دیتے ہیں تو آپ کے تکے بہت ہی جوسی بنتے ہیں اور خوشک نہیں ہوتے اب ہم پانی سٹینر کی مدد سے چکن سے سٹین کر لیں گے اور اسے اچھے سے واش کر لیں گے نمک اور سرکے میں آپ ڈپ کریں گے تو چکن کا جو ہے پینکش پن وہ تھوڑا کم ہو جائے گا اور چکن کی سمیل بھی نہیں آئے گی چکن ہمارا واش ہو چکا ہے اب ہم اسے سٹینر میں رکھ دیں گے تاکہ اس کا پانی خوشک ہو جائے چکن کا پانی خوشک ہو چکا ہے چکن کو میرینیٹ کرنے کے لیے مسالہ تیار کریں گے پراتنے ہم تین چمچ دہیں شامل کریں گے ڈیڑھ چمچ نمک شامل کریں گے آپ کسی بھی برینڈ کا تکہ مسالہ استعمال کر سکتے ہیں تکہ مسالہ شامل کریں گے اگر آپ کے پاس تکہ مسالہ نہیں ہے تو آپ اس میں لیمو کا رس یا سیکریٹ ایسٹس بھی ٹراٹری جسے کہتے ہیں وہ استعمال کر سکتے ہیں میں دو چمچ یہاں پر تکہ مسالہ شامل کر رہی ہوں ایک چمچ یہاں پر ہم پیسا ہوا دھنیا شامل کریں گے سرخ میرچ یہاں پر میں دو چمچ شامل کر رہی ہوں آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے میں حلدی اس میں اس لئے شامل نہیں کر رہی کیونکہ اس میں ہم تکہ مسالہ شامل کر رہے ہیں اس میں حلدی شامل ہوتی ہے اگر آپ تکہ مسالہ استعمال نہ کریں تو پھر آپ اس میں حلدی شامل کریں گے ہم مسالوں کو اچھے طریقے سے دہی میں مکس کر لیں گے تاکہ کوئی لام سنا رہے اور ایک سمودھ سا پیس تیار ہو جائے اب ہم اس میں چکن شامل کریں گے جو کہ ہم نے خوش کر کے رکھا تھا تھوڑا سا آئل شامل کریں گے تین سے چار چمچ ہم اس میں آئل شامل کریں گے اس سے بھی تکے سوفٹ بنتے ہیں اور اچھے طریقے سے اب چکن کو مکس کر لیں گے تاکہ تمام مسالہ تمام چکن کی بوٹیوں پر اچھے طریقے سے لگ جائے ہاتھ کی مدد سے میں اس کو مکس کر رہی ہوں تاکہ تمام بوٹیوں پر مسالہ لگ جائے اور اچھے طریقے سے ایک کوٹنگ ہو جائے چکن کو ہم تقریباً تین سے چار منٹ کے لیے مکس کریں گے مسالہ ہمارا لگ چکا ہے یہ دیکھیں تمام بوٹیوں پر اچھے طریقے سے لگ گیا ہے اب ہم اسے ایک باؤل میں ڈال کر کور کر کے فریق میں رکھ دیں گے تقریباً ایک سے دو گھنٹے کے لیے رکھے گا جتنا زیادہ رکھیں گے اتنا ہی اس کے اندر جذب ہو جائے گا مسالہ اب میں نے ان کو سیکھوں میں پرو لیا ہے یہ دیکھیں بوٹیوں پر مسالہ کتنے شاندہ طریقے سے چپکا ہوا ہے اور انگیٹھی پر رکھ کر جو ہے آپ اسے سیکھ لیں ہلکی آنچ پر سیکھے گا تاکہ ہماری بوٹیاں جلینا اور اندر تک پاک جائیں اور جب یہ سیکھ جائیں تو اس پر ہلکا سا آئل لگائیں اور گرمہ گرم دہی کے رائتے کے ساتھ اور نان کے ساتھ سرف کریں آپ اس طریقے سے ہمارے پوری ریسپی کو فالو کیجئے گا انشاءاللہ آپ کے ٹکے بھی بہت مزے کے بنیں گے آپ سب کو اپنے زومان میں رکھیں ہماری ویڈیوز کو شیئر کیجئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا